دوستو میں محمد فراز ملیک ہمارے دیش میں دھرم اور راجنیتی کا ایک اپنا الگ ہی کنکشن ہے اور جب دھرم کی راجنیتی ہمارے دیش کے اندر ہوتی ہے اس میں مسلمانوں کا نام نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا مسلمانوں کے نام پر دھرم کی راجنیتی بہت زیادہ ہوتی ہے چناؤ کے وقت تو ہر پارٹی مسلمان کو اپنے ساتھ جنڈے کا پریاز کرتی ہے لیکن چناؤ ہو جانے کے بعد سب بھول جاتے ہیں استعمال کیا جاتا ہے ہر چناؤ میں مسلمانوں کا مسلمانوں کے بوٹ کا اب دوہزار چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ آ رہا ہے سبی پارٹیوں کی نظریں پورے دیش میں مسلم بوٹرز پر ہیں مسلمانوں کو کس کو بوٹ دینا چاہیے ہر پارٹی اپنی طرف مسلمانوں کو لانا چاہتی ہے چناؤ کے موقع پر مسلمان کس کو بوٹ دیں گے دوہزار چوبیس میں اس کو لے کر ایک شرط رکھی گئی ہے بریلی سے بریلی میں آلہ حضرت کا عرص بھی شروع ہو چکا ہے عرص کی بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری دیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بیٹھا کوئی ہے علیماؤ کی اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ایسے ٹاپک پر بھی بات کرنی چاہیے جو لوگ چینل پر پہلی بارہ ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر ٹاپک پر بات کرتے ہیں ایڈوکیشنل ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں راجنیتے سے جڑے ہوئی خبریں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور انٹیٹینمنٹ والی خبریں بھی ہم بتاتے رہتے ہیں تو چینل پر پہلی بارہ ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں آلہ حضرت کا عرص شروع ہو چکا ہے آج دس ستمبر ہے دس گیارہ اور بارہ تاریخ تک عرص چلے گا جو آلہ حضرت کے کل شریف ہیں وہ بارہ تاریخ کو دوپیر دو بچ کے 38 منٹ پر ہوں گے بارہ ستمبر کو آلہ حضرت کے کل شریف ہیں لیکن آج ہی سے شروع ہو چکا ہے پروگرام ہو رہے ہیں قرآن خانی وغیرہ بھی ہو رہی ہیں اب عرص سے ایک دن پہلے اسلامی کرسل سینٹر میں علماؤں کی ایک بیٹھک ہوئی جس کی ادھیاکشتہ آلہ انڈیا مسلم جماعت کے راستے ادھیاکش مولانا شہاب الدین رزبی نے کی اس بیٹھک میں دیش کے اور بھی بہت سارے راجیوں سے آئے علماؤں نے مسلمانوں کے مدے پر وستار سے چرچک کی اس بیٹھک میں بہت ساری باتوں کو کرنے کے بعد ایک مسلم ایجنڈا بھی تیار کیا گیا مولانا شہاب الدین رزبی نے اس بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم ایجنڈا جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہدایت دیئے کہ سکھ شاہ بیجنس اور پریبار پر دھیان دیں دھیان سے سنیے گا سکھ شاہ اس بات کو میں بھی بہت زیادہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں بیجنس زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنا بیجنس کریں اور اپنے پریبار پر دھیان دیں سماج میں جو برائیاں فیل لئی ہیں اس کی روک تھام کریں سبھی مسلمان ٹرپل ٹی کے فارمولے پر کام کریں تعلیم تجارت اور تربیت یہی فارمولہ کامیابی کا اکمات راستہ ہے مولانا صاحب نے کہا مولانا صاحب نے کیندر اور راجی سرکاروں سے کہا کہ دیش کے لیے قربانی دینے کے لیے مسلمان ہمیشہ تیار ہے مگر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ نفرت پھیلانے والی راجیتی بلکل بھی برداشت نہیں کی جائی انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں کہ پردان منتری مہدی جی نے کہا کہ سب کا ساہ سب کا وکاس لیکن کس طرح سے مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا گیا ہے سب کا ساہ سب کا وکاس صرف ایک نارہ ہے فیلال فائنل بات انہوں نے یہ کہی کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں میں مسلمان اس کو بورد دے گا جو لوگ سوہ میں دوہزار چوبیس میں پیغمبر اسلام بل پاس کرے گی سب ہی راجنیتی پارٹیوں کو اس بات کی چتاب نہیں دی ہے کہ جو بھی پارٹی جو بھی نیتا دوہزار چوبیس میں لوگ سوہ میں پیغمبر اسلام اس نام سے بل پاس کرے گی ہم اس کو بورد دیں گے پیغمبر اسلام بل کو پاس کروا کر دیش میں ایک ایسا قانون بن مارا چاہتے ہیں مولانا شہاب الدین رزبی جس کے بعد کوئی بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی نہ کر پائے جب یہ بالپاس ہوگا قانون بنے گا تو کوئی بھی شخص اگر پیغمبر اسلام کی شان میں غستاخی کرے گا تو اس کو صدا دی جائے گی تو انہوں نے سبھی راجنیدک پارٹیوں کے ایک بڑی چتاب نہیں دیئے کہ جو بھی پارٹی حامی بھرے گی اس بالکل آنے کی بات کرے گی ہم اس کے ساتھ جائیں گے تو مولانا صاحب کی یہ بات آپ کو کیسے لگی آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فیلال ایک اور خبر درگاہ آلہ عزت سے آ رہی ہے جو درگاہ آلہ عزت کے سجدہ نشی ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ ارس کے موقع پر جو لمبی لمبی چادرے آتی ہیں مزا شریف پر چڑھانے کے لیے ان چادروں کو اس بار لے کر نہ آئیں بہت لمبی چادرے ہوتی ہیں ان چادروں کے وجہ سے شہر میں جام بھی لگتا ہے بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ ان چادروں کو لانے میں آپ جتنا پیسہ خرج کرتے ہیں اس پیسے کو آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب بچے کی پڑائی میں لگا دیں کسی بہن کا سر ڈھک دیں اس کو کپڑے پینا دیں یا پھر غریب کو کھانا کھلا دیں چادر لانے کے بجائے آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ بڑی بات وہاں سے کہی گئی ہے یہ کچھ خبریں تھیں ہر طرح کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہر طرح کی آڈینس ہمارے پاس جڑی ہوئی ہے ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے